السلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا دور فیاد زکریہ اور میں ہوں باری خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ری ایکشن والے اور آج کے ہمارے ویڈیو کو موضوع ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی سزا اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ نماز نہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں تو بینہ ٹائم زائے کر رہے ہیں بینہ کسی دے رکھیں آئے ویڈیو کو جانب بڑھتے ہیں اپنا حال یہ ہے کہ ملاد کے جلوس کے اندر ہزاروں بندہ ہوتا ہے اور جیسے ہی زہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے 99% لوگ اپنے گھروں کو لنگر اور نیاز لے کے چلے جاتے ہیں مسجد میں 1% لوگ بھی مشکل سے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر سب سے بڑے عاشقانے رسول ہیں تو وہ اس مجمع کے اندر موجود ہیں دوسری طرف دس محرم کے جلوس کے اندر لگ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی بھی جزید سامنے آئے گا وہ بچے گا نہیں کیونکہ یہ عاشقانے حسین نکلے ہوئے ہیں اور جیسے ہی زہر عرصت کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ ان جلوسوں کے دوران زہرین کی نماز بڑھاتے ہیں تو 99% لوگ سائٹ پہ جاتے ہیں ساڑے کپڑے پلید رہے ہیں پلیدو کپڑے پلید رہے ہیں مسلمان اور کپڑے پلید اور چند لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے یہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی حالت ہے اور ان مسلمانوں کو قرآن کو آگ لگانے کے اوپر غصہ آ جاتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن قرآن کو آگ تو آپ لوگوں نے پریکٹیکلی لگا دی ہوئی ہے قرآن کی کسی بات کے اوپر عمل نہیں کر رہے یہ قرآن کا حکم تھا سورہ روم آیت نمبر 31 دیکھنا نماز کو قائم کرنا مشرک نہ ہو جانا قرآن کو آگ تو مسلمانوں نے لگائی ہوئی ہے قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناتیگار میں مسلمان ہے اللہ گیا ہو مسلمان نہیں ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرقی نماز ہے یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنتِ ہدا ہے یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں کہ ہی مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ منافق ہے صحابہ اکرام کو اہلِ بیت کو کم معلوم تھا کہ ایسی امد میں آنے والی ہے جو عرب سے بڑا عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑے گی تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا آسان اسلام ہے تو یہ دیسیں تو مسلمشی میں لکھی رہ گئیں پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر یہ دیس ترمزی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا اہد نماز کی بنیاد پہ ہے جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا یہ صحابہ اکرام علی مردوان کا فتوہ ترمزی میں ہی رہ گیا عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام علی مردوان تارک السلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے ہم دازہ کریں یہ ترمزی میں لکھا رہ گیا جناب ہم جب چیک چیک کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں یہ تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ برنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس میں غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ حدیث ابو دودھ میں لکھی رہ گئی کہ بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو اور نہ پڑے دس سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو اور دس سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو یہ ابو دودھ میں لکھی رہ گئی حدیث عمل کس نے کیا یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبیل اسلام نے فرمایا اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں تمہیں قتل کر دیا جائے سولی دے دیا جائے یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے شرک نہ کرنا یہ پہلی نصیت اسی حدیث میں دوسری نصیت نماز نہ چھوڑنا تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے تو یہ دیسے تو لکھی رہ گئی سرکار یہ دیس مسند آمد میں لکھی رہ گئی کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل نجات اور نور ہوگی اور جو نماز نہیں پڑتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی نہ نجات اور نہ کوئی روشنی نور جو پلسرات سے گزرنے کے لیے قرآن میں ہے نا وہ نور اور پھر نبیل اسلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے فیرون قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا ہاں جی کچھ بھی ہے تیرے مابوب کی احمد سے ہے مابوب تو پہلی بتا گیا ہے کہ بے نمازی تیرہ حشر تو فیرون کے ساتھ ہونا ہے تیرہ حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے اور کوشش بھی یار میں سجھ بتا ہوں اس سے پہلا میں پوری نماز نہیں پڑتا تھا تو میں اس ٹاپک پر وڈیو بنائی نہیں کیونکہ جب میں خود نہیں پڑھ رہا تو میں کسی اور کے لیے شروع ٹیکس پر شہل دے کہ کیا ہے لیکن اب اللہ میں نے خود شروع کری تو میں نے دل کر رہا ہے میرے سارے مسلمان بھائی شروع کر رہے کیونکہ یہ بیسک جو کہتے ہیں اسلام کے بنیاد لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر عصران احمد کہتے تھے اسلام میں اور کفار میں فرق صرف کلمہ ہیں کلمہ پڑھ لی ہے آپ مسلمانوں سے بعد آپ نماز پڑھو کہ نہ پڑھو آپ کافر نہیں ہوں ہاں لیکن کافر ہو جتنا گناہ والا کام کرو اپنے رب کے آگے جھپ نہیں رو خیر میں اس میں زیادہ بیس نہیں کریں گے اور کسی کے اپنے مسئلہیں بس نہیں جاؤں گا اللہ اللہ سب کو نماز کی توفیق دے اپنے بچوں کو اس چیزوں میں اپ بچپن سے ڈالیں گے تبھو آپ کے بچوںوں کے ڈالیں گے ان کے نماز جاگی گے اگر آپ آپ پاپ ڈھنی بنے پڑھے گے وہ بچوں پہ زور نہیں کریں گے تو بچوں کا نماز پڑھے گئے بچوں کو بولنے گے پیسے بھنی کوڑتی جکے بچوں کو سامنے آپ نماز پڑھو بلکہ وہ ہوا پڑھ باپ کروں دے دیں، بچوں کو بحور بکن پر کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے مر رہا ہوں مجھے سجدہ کرنا اللہ کے آگے تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئے ٹوپک کے ساتھ جب تک اپنے دوست فیاض زکریہ مباری خان کو اجازت دیئے گا ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیچے بیل آئیکن ضرور پرس کر دیئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پایا پر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ